اگر اس کو راجمتی کی سوچ بوجھ نہیں ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں کے عام جنتہ کے ادھیکار کو کوئی چھین کے لے جا رہا ہو آپ کو کچھ معلوم نہیں ہو اگر آپ سکچم نہیں ہے تو آپ کو جن پرتی دی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو ریجائن کرنا چاہیے سر تھاکبنچ ویدھان سوا میں اس وقت بجلی کی بہت سمسیہ ہے تھوڑی سی باریس ہی ہو رہی ہے یا پھر توڑی ہوا اگر بہے تو بجلی کٹ ہو جائے یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے اگلے سال سے اس سے پہلے باریس ہوتی تھی لائن نہیں کرتی تھی آندھی تکھان کا جب محصم ہوتا تھا لگتا تھا کہ بہت جوڑ سے آندھی آئے گی تب لائن کرتی تھی لیکن یہ پچھلے دو سال سے ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہلکی باریس سروع ہوتی ہے لائن کر جاتی ہے تو صاحب ساون مادوں میں تو کنٹینیو باریس رہے گی تو اس کا مطلب دو میں نہ ہم لوگ بنا بجلی کے رہیں گے یہ کون ٹرینڈ یہاں پہ چالو ہو گیا جبکہ یہ اقتار چینج ہوئے ہیں پول چینج ہوئے ہیں پرائیویٹ کنٹری گوزرے جو بجاج کام کر رہی ہے سارا سب کچھ برا جیسے جیسے بلکہ آپ دس پندر سال پیچھے جائیے اس سمیں کی جو بجلی بیوستہ تھی جو تار تھے جو پول تھے اسے آج بہت اچھے بہت بہتر ہے تو یہ وہی کاوت ہو گئی کہ جیسے جیسے علاج بڑھتے گیا ویسے ویسے جو ہے بیماری بھی بڑھتے چلے گی آخر کیا ہو رہا ہے بجلی کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار پانچ میں جب ماننی مقمنطری جی سرکار میں آئے تھے بیہار میں ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو میگا وارٹ بیجلی کا خود کا اوپادن تھا اور کاریبن بارہ سو میگا وارٹ بیجلی کیندر پوٹے سے مل لیں اس دوران ہم لوگوں کو نیپال بیجلی آتی تھے جو تھاک میں میں کاریبن کاریبن ہم لوگوں کو اسمیں 20 گھنٹہ بیجلی ملتی تھی جبکہ بیہار میں اسمیں میں کشنگا جیسے علاقے میں چھ گھنٹہ سے ساتھ گھنٹہ سے زیادہ بیجلی نہیں رہتی تو نیپال نے اچانک لائن کار دیا ان لوگوں کے سمجھوتا کا یا جو تینیور تھا وہ پورا ہو جانے کے کاریبن میں بیدھائک تھا میں مخمتری جیسے ملا اور اس سمیں مخمتری جیسے مل کے سی ایل ڈی پٹنا کو کھون کرا کے چار میگا وارٹ بیجلی ہم نے تھاکوین کے لیے فکس کرایا کسنگ کے لوگوں کسنگ میں چار چار بار آن دولن ہوا کسنگ میں چار چار بار آن دولن ہوا اٹھاک کی سنگ میں آٹھ گھنٹہ ساتھ گھنٹہ لائن ڈہتی ہے جس کے کارن جو ہماری پورنیا پاور گٹ سے بیجلی آتی تھی جو کشن میں پاور ہوس ہوتے بھی آتی تھی کئی کئی بار ہمارے بیجلی کار پیو بھولو کر دیتے تھے ہمارے آٹھ میگا وارٹ میں سے پھر بعد میں ہم نے پھر پٹنا بول کے چیئرمن جو تھے آپ کو بیجلی بول ان کو کہا کہ ہم نے ڈائریکٹ جو ہے پسچن پانی ہو کے اپنی لائن کو ڈائریکٹ کی سٹھاکن سے جبھوائے اور آج بیہار میں کاریمن کاریمن چھہ ہزار میگا وارٹ بیجلی پھر بھی اس اس یہ اور کستیتی یہ ہے تو کیا کیجئے گا عام کا املی کا پیر لگا کہ آپ عام خوشی گاتن نہیں ہوگا لوگوں کو دیکھیں دیکھیں ایک بات ہے میں جانکاری بھی تو ہونا چاہیے ہم تھے ہم لائیویری میں جا کے بیٹھتے تھے بیزان سے واقع اکھواروں کو پورا پڑھتے تھے چیزوں کو ایک ایک چھٹی جو جلا پرساسن کی آتی تھی اس کو دیکھتے تھے بیدھان سباب میں بیٹھ کے ایک ایک ڈیویٹ کو سنتے تھے آج کل کسی کو کچھ معلوم ہے سم ماتھا کے اوپر سے گزر جاتا ہے نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی جا کے لائیویری میں بیٹھتا ہے نہ کوئی پورے اکھوار کو ڈھنگ سے پڑھتا ہے نہ کوئی جانکاری ہے آپ پوچھ لیے مانندہ بیشن کے بارے میں میں آپ کو 90% گرانٹی دیکھے پوچھتے ہیں ہم سبوٹ وائسید ہے کہ پوچھ لیے مانندہ بیشن بتا نہیں پائے گا یہ کیا ہے کون یویجنا کب ہوئی تھی کیسے آئی تھی تو جس ڈاکٹر کو بیماری کا نام نہیں مالو میں وہ علاج خاک کرے گا کیا سوال اٹھتا ہے جانکاری چیزوں کی جانکاری ہم لوگ پڑھتے تھے جو پرانے نیتا تھے ان لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے سیکھتے تھے بیشن در اوگ ہمارے گروہ ہیں ان سے سیکھتے تھے گھنٹو گھنٹو ان کے یہاں بیٹھتے تھے آپ کو جو ہے کئی پرانے سماج با دین نیتا لوگ تھے جو آپ نے سمیہ میں بدائک پر سانسد رہے جو ہمارے باؤ جی کے آدرنے باؤ جی کے مطر تھے جوڑا سنگ جی وے گرے جیسے لوگوں کے پاس ہم لوگ گھنٹو گھنٹو بیٹھ کے سیکھتے تھے لیکن آج کا تو بس بیدھائک بن گئے بڑیاں سب سے پہلے تو بڑیاں گاڑی دیئے کپڑا ٹیڈ فیٹ ہو گیا اہدم وائٹ جوتا وائٹ سٹ اہدم ہو گیا اہدم بسو بازی ہو گیا جنت کا کام ہو رہا کی نہیں اور کسی چیز کی کوئی جانکاری نہیں سب آپ بیماری سے ایک چیزی آدھ آیا سوست کے نیرے دوائی صحیح سے نہیں رہتی جو سلیپ وگر آیا وہ باہر سے دوائی ڈاکٹر باہر سے دوائی مہنوا آتے یا پھر دوائی باہر کا دوائی لکھتے آخر کریں آپ ہی بتائیے دوہزار پانک سے درس میں یہ ستیتی تھی کیا یہ کچھ تو صدہار تھا بنگال کے لوگ آتے تھے تھاکونج میں ریویس کی دوائی لینے ساپ کٹی کی دوائی لینے ساپ کٹا ہوا پیسن کھوڑی باڑی سے تھاکونج آتا تھا دوائی انجیکشن لینے ہاں ریویس کی انجیکشن لینے کے لیے بنگال سے لوگ آتے تھے تھاکونج میں اسلامپور سے لوگ آتے تھے تھاکونج میں یہ ستیتی آتی کیا کیجئے ہر مہنے جا کے ہم وہاں پہ سوچی لیتے تھے دوائی کی ہسپٹل میں ریویو کرتے تھے کون دوائی اور ہمیسا چڑھے رہتے تھے کہ جو دوائی ایک مہنا بات ختم ہونی بارتی ہے اس کا ڈیمانڈ آج سے آپ کی جلا سے جلا میں چڑھے رہتے تھے بہادری میں دوائی نہیں ہوتا تھا کشنگن میں دوائی نہیں ہوتا تھا لیکن ڈھاؤوی میں دوائی ہوتی تھے نجر رکھنا پڑتا آپ کے اوپرے جمعے واری ہے آپ تین لاکھ لوگوں کی جمعے واری لے کے چل رہے ہیں آپ کو چاروں طرف نجر رکھنا پڑے گا کہاں ہے ایک مضبوط آپ ہے کئی نگے لوگ مان رہے جنتہ مان رہے مان رہے مگر کچھ سمیں کے لئے آپ گوم ہو جاتے ہیں پھر کہیں کہیں آتے ہیں یہ جنتہ کا کہنا ہے یہ گوم نہیں ہوتا ہے گوم نہیں ہوتا ہے یہ تکلیف تکلیف ہوتا ہے تکلیف ہے تکلیف تکلیف اس بات کی ہے کہ میرے جیسے آدمی میرے اپنے ریجن میں پیدانتبا کے ریجن میں ایک سو بتیس قبرستانوں کو گروانے والا یہ گوپالہ ہوا تھا اٹھارے قبرستان ہم نے سروے کروایا تھا تھا ہوتھ پوٹیا میں اٹھارے قبرستان ایسے تھے جہاں پہ میریت کو لوگ چھانتی بھر پانی میں ہل کے لے جاتے تھے سوا سوا ڈڈڈڈڈ پوٹیا کا پول بنا اس سمیں میں ان قبرستانوں کوئی ایسا سائدی سرکاری مدرسہ باقی ہوگا جس میں بدائیگ مت کا پیسہ نہیں لگا تھا لیکن چناؤ کے سمیں جو لوگ جات پات میں بڑھ جاتے ہیں جات کے چھسمہ سے ہم کو دیکھنے لگتے ہیں اس چیز کا تکلیف تو ہوگا اور اس چیز کا تکلیف ہے ارے بھائی میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں ہندو لوگ سمپردائی کھوڑے میکسیم ہندو نیتہ سمپردائی باتیں کرتے ہیں آپ کسی ایک سیکلر کو بھی کہا آپ کسی ایک سیکلر نیتہ کو بھی تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اب آپ جو بھرتی ایک سیکلر نیتہ کو بھی مجبور کریں سمپردائی کی چادر اڑنے کے لیے تو اس میں نیتہ کا دوست نہیں ہے کہنا کہ جمعیوارہ آپ ہے ایک سیکلر ہندو کو جب آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارے نیتہ سمپردائی بجائے سر مجھے ایک سوال اور بھی کرنا ہے اور مجھے یاد ہے ایک پول بنی تھی مہن ٹولا سے لے کر مغسیگورا کے بیچ جس کو تیلی گھاٹا کہتا ہے اور آپ کی ترمی بنے ابھی بھی سیلیانیاس بورڈ بغیرے آردھی کے نام سے وہ پول لگ بگ پچھلے تین چار سر ٹوٹ کر پڑی بھی کیا پریاس رہے کیونکہ بیدائی سیویچ پر سیکایت کیا گیا آج پول جب تک ہم بیٹھے میں تھے جنتہ نے ہمیں جمعہ دیتی ہم نے جو ہمارا راج دھر میں اس کو امانداری سے جمعنے کا پریاس کیا جاد سمپردائی واد ہر چیز سے اوپر 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 سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہوئے سب کو ایک ساتھ لے کی چاہدے کا کام کیا سر صحیح اور قابل ہو سکتا ہم سے بھی کوئی اچھے قابل ہو دی امیدوار کا چیر نہیں کریں گے تب تک یہی حالات رہیں جس سپیڈ میں دو ہزار پانچ سے دو ہزار دست تک تھا کنی کا بکاس ہوا تھا دی لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ ایمیلے ایسا کام کر سکتا بلوک چلتا تھا آپ کو پیٹر روڈی کے گودہ میں آئی ٹی آئی ٹول ٹیک سارے آج جتنے بھی آپ کو پوہ خالی سے لے کے جتنے بھی پاور سب اسٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ سارا کام میچی کا پور بورڈر روڈ کا کام ہم لوگوں نے کھڑا ہو کے روڈ کا سروی کروایا حالانکہ وہ بھارت سرکار کی یوی نا تھی ہم لوگ نہیں لائے ان کو لیکن کام ہو اس کے لئے ہم لوگوں نے اپنے کھڑا ہو کے روڈ کا سروی کروایا تو دوائی ہسپیٹل کی ستیتی یہ سارا چیز جو لوگ دیکھے کھاتے میتھل سے بات چل لہی تھی کئی بڑے بڑے نیشٹی لوگ سے بات چل لہی تھی ہمارا جو سیکنڈ سب سے بڑا کام تھا جو ہماری سلجا پری بکاس مورچا کے ادھر بولتے تے ہم اپنے نوجوانوں کو روکن پلائن دلی پنجاب جو جوان بیوی اور بڑے بابا کو چھوٹنے جاتے اس کو جی دن ہم روپنے میں کامیاب ہوگی اس دن ہم سمجھیں گے کہ ہمارا میشن کامیاب ہو شکریہ